تو گائز بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ ہم آج سے یوٹیوب کا کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں فری میں اور وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اسلام علیکم میرے نام سبانداری کا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹسن کا در تو اگر آپ فری لانسنگ اور منی میکنگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر یوٹیوب میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آج سے ہم یوٹیوب کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یوٹیوب کے بارے میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے اور میں نے کس طریقے سے وہ سٹریٹیز امپلیمنٹ کی ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اور اس سے مجھے کیا کیا ریزرٹس ملے ہیں وہ سب کچھ اس کورس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اگر فور ایکزمپل آپ فریلانسر ہیں اور آپ یوٹیوب سے ریلیٹڈ ایسیو کے سرویسز دینا چاہتے ہیں گوگل ایڈز کی سرویسز دینا چاہتے ہیں یوٹیوب ایڈز کی سرویسز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی دیں گے سارا کچھ اس کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو چیز میں آپ کو سکھاؤں گا وہ آپ نے ڈیلی بیسیز پہ امپلیمنٹ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ہمیں یہ یہ ریزرٹس ملے اور ہم نے یہ کام کیا آپ لوگوں نے مجھے اپنے چینلز بھی دکھانے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں میں ویڈیوز بھی بنانی ہیں اور سب کچھ کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو اس پورے کورس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یوٹیوب کا چینل ہم کریٹ کریں تو ہمیں کیا بینیفٹس ملیں گے کیا لانگ ٹرم بینیفٹس ملیں گے میرا جو یہ یوٹیوب کا چینل ہے یہ 2019 میں میں نے اس کو بنایا تھا لیکن اس پہ میں نے جو کام سٹارٹ کیا ہے وہ تقریباً 5 سے 6 مہینے پہلے کانٹینیوسلی میں نے اس پہ کام سٹارٹ کیا ہے جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو میرے 600 سبسکرائبر سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر تو یوٹیوب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سوچ لیا ہے نا کہ یوٹیوب سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھنی پڑے گی کہ یوٹیوب بھی ایک پروپر بزنس کے جارے ہیں آپ کو یہاں پہ اپنی جیب سے پیسے بھی لگانے بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ جیب سے پیسے نہیں لگاتے تو آپ اسی کے جتنا ہارڈ ورک پوٹ کریں گے اپنے یوٹیوب چینل کو گروہ کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یوٹیوب پہ کتنا پوٹینشل ہے گروہ ہونے کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار میں کس چیز کے اوپر ویڈیو بناوں جہاں بھی ویڈیو بنانے کا سوچتا ہوں اس سے ریلیٹیڈ آلڈی لاکھوں چینل بڑے ہوئے ہیں اور وہ کانٹنٹ بنا رہے ہیں تو میری ویڈیوز کیسے سرچ کے اندر آئیں گی سیم چیز میں بھی سوچتا تھا تو اسی پرابلم کی ویرے سے میں نے یوٹیوب کے چینل کافی عرصہ سٹارٹ نہیں کیا میں نے یہ سوچا کہ یار آلڈی اتنے سارے کریٹرز ہیں تو میری جگہ کہاں بنے گی بھائی میں کہاں پہ گھسوں گا اور مجھے کس جگہ سے ویوز آئیں گے کیا ہوگا یہ چیز مجھے بھی سب سے زیادہ پرابلمیٹک لگتی تھی لیکن اس کا سولیشن میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ذرا تھوڑا سا یہ سوچیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کانٹنٹ کریٹرز بہت زیادہ آگئے مطلب کہ یوٹیوب چینلز بہت زیادہ بن گیا تو آپ کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ ذرا یہ سوچیں کہ وہ لوگ آڈینس بھی ساتھ لے کے آئے ہیں اگر ایک ہزار چینل ڈیلی کا پاکستان میں بن رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ پانچ ہزار لوگ اور آئے ہیں یوٹیوب کے اوپر جو کہ کانٹنٹ سرچ کر رہے ہیں آج اگر فار ایکزمپل آج میں اگر فری لانسنگ سے ریلیٹڈ چیزیں سرچ کر رہا ہوں تو کل مجھے یوٹیوب سے ریلیٹڈ چیزیں سرچ کرنی ہے اور اس کے بعد مجھے کوکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں سرچ کرنی ہے میں ایک اکیلا بندہ لاکھوں قسم کی سرچ کر رہا ہوں اس چیز کو ذرا تھوڑا سمجھیں آپ آپ جو میری ویڈیوز جو بندہ دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز نہیں دیکھتا ہوگا وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز نہیں دیکھتا ہوگا یا پھر کسی بھی کیٹیگری سے ریلیٹڈ وہ ویڈیوز نہیں دیکھتا ہوگا وہ ایک عام انسان ہے جو میری ویڈیوز دیکھتا ہے وہ ایک عام انسان ہے لیکن اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ فریلانسنگ کے اوپر ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے یوٹیوب کو جب اوپن کرتا ہے تو بہت سے چیزیں اور بھی دیکھتا ہے تو یہ چیز کبھی مت سوچیں کہ آرڈینس نہیں ہے یا آپ کو ویوز نہیں آئیں گے یا سبسکرائبرز نہیں آئیں گے سب کچھ آئے گا اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب یوٹیوب کے پر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں کوئی کانٹنٹ سرچ کرتے ہیں اور آپ کو اس سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو مطلب کہ اس پہ بھی آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ لوگ سرچ کر رہے ہیں لیکن کانٹنٹ ایویلیبل نہیں ہے تو وہ جو گیپ ایک چھوٹا سا آپ کو نظر آیا ہے اس گیپ کو آپ فیل کریں گے اپنے کانٹنٹ سے تو چینل کے ایڈیاس تو آپ خود فائنڈ کریں گے لیکن میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ان کیس فیس شو نہیں کرنا چاہتا یوٹیوب کے اوپر تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے سات چینل آئیڈیاس بتایا تھے جس میں آپ کو فیس شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کے لنک دسکرپشن کے اندر ہے وہ جا کے لازمی دیکھئے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر پیسہ کتنا ہے بھائی دیکھو یوٹیوب کی اگر فور ایکزمپل آپ یہ سوچتے ہو کہ یوٹیوب کے جو ایڈ ریبنیو ہے اس سے آپ زیادہ پیسے جنریٹ کریں گے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تھوڑا سی میند لگے گی اس کے بعد آپ کو یوٹیوب کے ایڈ ریبنیو سے بھی اچھے پیسے ملیں گے لیکن اگر فور ایکزمپل آپ یو ایسے کو ٹارگٹ کیا ہے یا پھر آپ کا چینل انگلیش لینگویج کے اندر ہے تو آپ کو وہاں پہ سی پی سی ریٹ زیادہ ملے گا اور اگر فور ایکزمپل آپ اردو میں یا ہندی میں یوٹیوب چینل کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ایڈ کا ریٹ ہوگا یا جو سی پی سی ہوگا وہ کم ملے گا یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس آرڈینس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جسٹ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کا کانٹنٹ بنانا چاہتے ہیں اور یہ ایسا کانٹنٹ بنائیے جس کی آرڈینس آویلیبل ہو مارکٹ کے اندر یوٹیوب پہ سب سے مزی کی چیز یہ ہے کہ آپ کو کریٹیف فریڈم ملتا ہے آپ جیسا مرضی کانٹنٹ آپ کے مائنڈ میں ہے اس کو بنائیں اور یوٹیوب کے اوپر رکھ دیں لیکن ایسا بھی کانٹنٹ نہ ہو جو کہ یوٹیوب کی جو کمیونٹی گائیڈ لینز اس کے اگینسٹ ہے ایسا کانٹنٹ نہیں مطلب کہ اگر آپ آرٹسٹ ہیں آپ کسی طرح کا بھی آرٹ یوٹیوب چینل کے پر شو کر سکتے ہیں اگر آپ سنگر ہیں سنگنگ سے ریلیٹڈ چینل بنالیں اگر آپ کو باتیں کرنے کا شوق ہے تو آپ ایک الگ سی یوٹیوب چینل بنالیں جس پہ آپ جسٹ باتیں کر رہے ہیں اور ایک جیسے میرا ایک سیکنڈ چینل ہے جس پہ میں ایسی پہ ایک اور بھی آپشن ہے آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ آپ سپانسرشپ سے بھی پیسہ کمائیں گے آپ کے پاس جب آپ کا چینل گروہ رہا ہوگا تو آپ کے پاس سپانسرز آئیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہ ہماری ایک پرادکٹ ہے اس کو جسٹ آپ نے اپنی ویڈیو بنائے جیسے بھی آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ ہماری پرادکٹ کی چھوٹی سی ایک لائن بول دینی ہے جس سے ہماری پرموشن ہو جائے اور آپ کو یہ کہیں گے کورس کے اندر ہم آگے کیا کیا کچھ سیکھیں گے فرس چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں یوٹیوب کی ایسی او کا ای ٹو زی چیز بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے ویڈیوز کو آپٹیمائز کریں گے لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جسٹ ایسی او کرنے سے ہی یوٹیوب کے چینلز گروہ نہیں ہوتے اس کے علاوہ بھی بہت سارے رینکنگ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو لوگ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ آپ کو بتا دیں گے کہ یار ایسی او کرلو چینل گروہ ہو جائے گا حالانکہ جسٹ ایسی او سے چینل گروہ نہیں ہوتے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک ایک چیز ہم اس کورس کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں اور اگر فور ایکزمپل آپ اس کورس کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں اور لرن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس پہ سبسکرائب لکھا ہویا اور آپ اگر وہاں پہ اپنی انگلی لے کے جائیں گے تو اس پہ کلک کریں گے تو سبسکرائب ہو جائے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی بن جائے گا اس پہ کلک کریں گے تو میری جیسے ہی ویڈیو آئے گی وہ فوراں آپ کے سیل فون پہ آ جائے گے اور آپ اس پہ کلک کر کے میری ویڈیو دیکھیں گے اور ایک نئی انفرمیشن آپ کو ڈیلی بیسیس پہ ملے گی تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو یوٹیوب چینل آئیڈیاز والی جو ویڈیو ہے اس کا لنک بھی یہی پہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگے اس پہ کلک کر کے جا کے ویڈیو دیکھیں اور چینل بھی کریں چینل کریں تاکہ جو سٹیٹیجیز میں آپ لوگوں کو سکھاؤں وہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ امپلیمنٹ کر سکیں تو ایک اور ویڈیو میں میریں گے تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ